اللہ 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 اب سوشل ڈسٹینسنگ کا میٹر ہے جس کا ذکر ہم کر چکے اس پر میں ان دنوں محنت کر رہا تھا متعالیہ کر رہا تھا کتب حدیث کا اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آقا علیہ السلام کے یہ موجزات ہیں یہ موجزات نبوت ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو علم ہے علم بالوحی اس کی زندہ کرامت ہے جس کو موجزہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں آج ڈاکٹرز نے سائنسدانوں نے تحقیق کر کے بیان کی ہیں وہ چودہ صدیہ پہلے وہی احتیاطی وہی تدبیریں وہی ایک آکامات آقا علیہ السلام نے بیان فرما دیئے تھے آج ہم ڈسٹینس کرتے ہیں کہ چھے سے آٹھ فیٹ کا ڈسٹینس ہو کرونا وائرس میں ہر روز آپ ٹی وی پہ سنتے ہیں ڈاکٹرز پوری دنیا میں ہدایات دے رہے ہیں اب ذرا توجہ کے ساتھ حدیث سنیے اور یہ حدیث جو کوٹ کر رہا ہوں یہ بھی مسند امام احمد بن حنبل سے ہے اور حدیث ہے اس کا نمبر ہے آٹھ سو اکامن مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر آٹھ سو اکامن اور مسند ابو یعلا میں بھی ہے اس میں حدیث کا نمبر ہے چھہ ہزار سات سو چوہتر سیدنا امام حسین علیہ السلام اس حدیث کے راوی ہے سیدنا امام حسین علیہ السلام نے سیدنا علیہ السلام اپنے والد گرامی سے روایت کیا اور سیدنا علیہ السلام سے روایت کیا اس حدیث میں آپ نے ذکر کیا جزام جن کو ہو جاتا ہے یہ ایک الگ مرض ہے پہلے تاؤن کا ذکر تھا تو جزام بھی قسلت سے پہلے ہوتا رہا ہے فرمایا اگر جزامی شخص ہو کسی کو وہ مرض لائک ہو جائے تو اس کے اوپر نظر جمع کے نہ دیکھو اس کی پھر حکمتیں الگ ہر ایک نے اپنے اپنے پاس اویلیبل نالج کی روچنی میں حکمتیں بیان کی ہیں تام ایک اخلاقی حکمت بھی ہے کہ نظرگار کے مسلسل دیکھنا کہیں اس کو انفیریورٹی کمپلیکس نہ ہو جائے وہ بچارہ آپ یہ نہ سمجھے کہ مجھے نفرت سے دیکھ رہا ہے ہکارت سے دیکھ رہا ہے اور انسانی قدروں کے خلاف ہے تحقیر نہ ہو اور اور بھی اس کی حکمتیں ہوں گی وہ عصہ اس میری گفتگو سے متعلق نہیں اگلا عصہ ہے اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا كَلَّمْ تُمُوْهُمْ فَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ قِيدُ رُمْحٍ جب تم ان کے قریب جاؤ یا کوئی گفتگو کرنی پڑے ضروری تو اتنے فاصلے پر کھڑے ہو کہ گفتگو کرو کہ تمہارے اور اس مریض کے درمیان ایک نیزے کا فاصلہ ہو نیزہ چھے فیٹ کا ہوتا ہے اور آٹھ فیٹ کا بھی ہوتا ہے چھے سے آٹھ فیٹ کا ہوتا ہے تو فرمایا کہ چھے سے آٹھ فٹ کا فاصلہ رکھ کر اس سے بات کرو اس کے قریب نہ جاؤ اب اٹھا لیں مسند احمد بن حنبل یعنی اندازہ کریں اسلام کی حقانیت اور صداقت کے لیے اور ایمان کی مضبوطی کے لیے کتنی عظیم بات ہے یہ چھے آٹھ فیٹ کا فاصلہ رکھنا آج آج کی سائنس لوگوں کو بتا رہی ہے اور آقا علیہ السلام نے انسانیت کو یہ تعلیم پہلے دے دی یہ ارشاد پہلے فرما دیت کہ ایسی امراض بھی کئی ہوگی جو متعدی ہوگی جو ایک شخص سے دوسرے شخص کو کوئی کیری ہوں گی کیری کریں گے دوسرے لوگ ایسی کیفیت میں فرمایا چھے سے آٹھ فٹ کا فاصلہ رکھ کر ہم کلام ہونا ضروری اور یہ حدیث حسن صحیح ہے اس کے بعد یہی حدیث حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے مروی ہے اب دوسرا حوالہ دے رہا ہوں امام اسفہانی نے اطب النبوی میں اس کو روایت کیا اور علامہ اینی نے امدت القاری شرع صحی بخاری میں بھی بیان کیا مگر اصل امام اسفہانی نے اطب النبوی میں عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلم المجزوم وبینک وبینہ قید رمحن اور رمحین فرمایا کہ جب کسی جزانی شک سے بات کرو تو احتیاط کرو کہ تمہارے اور اس کے درمیان کم سے کم ایک نیزے یا دو نیزوں کا فاصلہ ہو یعنی چھے فیٹ کم سے کم اور بارہ فیٹ زیادہ سے زیادہ چھے فیٹ سے بارہ فیٹ چھے فٹ سے بارہ فٹ کا فاصلہ رکھ کر اس مریض سے بات کرو جس سے دوسرا شخص مرض کو کیری کر سکتا ہے تو آقا علیہ السلام نے سوشل ڈسٹینسنگ کا پورا نہ صرف تصور دیا بلکہ میئرمنٹ کے ساتھ آقا علیہ السلام نے چھے سے بارہ فٹ کا متین کر دیا اب اس کے بعد یہی حدیث فردوس الاخبار میں امام ڈیلمی نے بھی روایت کی ہے اور وہ براہ راست سیدہ کائنات حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی انہوں نے حضور علیہ السلام سے روایت کیا اور جو فردوس الاخبار امام ڈیلمی کی ہے اس کا حدیث نمبر ایک ہزار چوبیس ہے جو تیسرا حوالہ کوٹ کر رہا ہوں اس میں بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا قَلَّمْتُمُوْهُ فَقَلِّمُوْهُ وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ قَيْدُ رُمْحِنْ وَرُمْحَيْنْ کہ جب بات کرو کس ایسے شخصے جو جزامی ہے جس کو یہ مرض ہے جزام کا اور وہ مرض دوسرے کو کہری ہو سکتی ہے فیزیکل کونٹیکٹ اور قربت کے ساتھ چراسیم منتقل ہو سکتے ہیں تو فرمایا گفتگو کرتے ہوئے کم سے کم چھے فٹ سے بارہ فٹ کا فاصلہ تمہارے درمیان ہونا چاہیے ایک نیزہ کم سے کم اور دو نیزے پریفربلی یعنی بارہ فٹ پریفربلی اٹ لیسٹ سکس فٹ یہ فاصلہ رکھ کر بات کرو تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دوسرا ارشاد فرمایا جس کو میں نے کوٹ کر دیا موسیقی موسیقی